دوستوں آپ کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چرل میں دوستوں آج کے سامنے میں چاہے وہ بوڑا ہو چاہے ینگ ویقتی آج کل باوہ سیر کی سمسیہ سے ہر کوئی پریسان ہے چاہے وہ مہلہ ہو پروس ہو یا بچے ہو ان کو باوہ سیر کی سمسیہ ہونے لگتی ہے اور باوہ سیر کی سمسیہ میں آپ کو اسینی درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو دوستوں اس سے پہلے آپ کو یہ جاننا ہوگا کی باوہ سیر کیوں ہوتی ہے باوہ سیر ہونے کا پہلا پرموک کارن ہے آپ کا پانی کم پینا جب آپ پانی کم پیتے ہیں تو آپ کے سیر میں پانی کی کمی ہونے لگتی ہے جسے پانی کا ڈی ہیڈریشن کہتے ہیں پانی کی کمی کے کارن آپ کا ڈائجیسن سسٹم فیل ہو جاتا ہے پانی کی کمی کے کارن آپ کے پیٹ میں اپچ گیس و قبض بننے لگتا ہے بعد میں یہ گیس و قبض اور اپچ باوہ سیر کا روپ دھارن کر لیتی ہے اور اس سے آپ کو باوہ سیر کے مسے ہونے لگتے ہیں ان مسوں کو آپ کو اسینی درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا پراکرتک پی بنا کے بتاؤں گا جس کی مدد سے ماتر ایک دن میں آپ کی باوہ سیر کی سمسیہ دور ہو جائے گی اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت پڑے گی دوستوں وہ ہے پانی آپ جانتے ہیں کہ پانی کی کمی کے کارن ہی ہم کو باوہ سیر کی سمسیہ ہوتی ہے تو اس پی یا ڈرنک کو بنانے کے لیے ہم پانی کا اپیوگ کریں گے پانی کا اپیوگ ہم نے اس لیے کیا ہے جس سے آپ کے سیر میں پانی کی کمی نہ ہو یہ آپ کے سیر میں دی ہیڈریشن کی پرابلم کو کم کرے گا یعنی آپ کے سیر میں جو پانی کی کمی ہو جاتی اس پانی کو کم پانی کی پورتی کرے گا اس میں جو اگلی چیز ہم نے لیے دوستوں وہ ہے نیبو نیبو میں بیٹامین سی پایا جاتا ہے سائٹریک ایسٹ پایا جاتا ہے امینو ام لپایا جاتا ہے جو آپ کے باوہ سیر کو مٹانے میں مدد کرتا ہے ساتھ ہی آپ کے باوہ سیر کے مسوں کو جھڑانے میں مدد کرتا ہے اور آپ کے سہیر میں بیٹامینز پروٹینز اور بیٹامینز سی کی کمی کو پورا کرتا ہے دوستو بیٹامینز سی کی کمی کرنا آپ کو باباسیر کی سمسیا ہوتی ہے تو نیبو آپ کے سہیر میں پہنچ کر بیٹامینز سی کی کمی کو پورا کرے گا ساتھ ہی امینو املی کی سمسیا کو بھی ختم کرے گا اس سے آپ کے باباسیر کے مسے سوک کا جھڑنے لگیں گی نیبو کے رس کے دورہ ساتھ ہی آپ کے پیٹ میں جو اپچ یا گیس ہوتی اس گیس یا اپچ کو بھی دور کرے گا تو اسے ہم کیا کریں گے چاکو کی مدد سے کٹ لیں گے اور اس میں ہم کیا کریں گے دوستوں آدھے نیبو کو ہم ایڈ کر دیں گے نیبو بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کے پیٹ میں موجود بیکٹیریا کو نشٹ کرے گا ساتھ ہی آپ کے پیٹ میں جو ہنیکارہ کا عمل رہتے ہیں انہوں لوگ کو بھی دور کرے گا تو اس میں ہم نے نیبو کا رس ایڈ کر دیا ہے ساتھ ہی آپ کے پیٹ میں جو ٹاکسن رہتے ہیں جہری لے ان ٹاکسن کو بھی نکالنے میں نیبو کا رس مدد کرتا ہے تو اس میں ہم نے نیبو کا رس ایڈ کر دیا ہے اب اسے چمچ کی صحیحتہ سے نیبو کے رس کو اچھی طریقے سے ملا لیں گے پانی میں جس سے نیبو کا رس پانی میں اچھی طریقے سے مل جائے اس میں جو اگلی چیز ہم کو لینے ہیں دوستوں وہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں دال چینی کا پاؤڈر دوستو دال چینی میں بیٹامین بی بیٹامین بی سکس بیٹامین اے پایا جاتا ہے ساتھی فائبر پایا جاتا ہے دوستو فائبر کی کمی کے کارن بھی آپ کو بابا سیر کی سمسیہ ہوتی ہے تو دب دال چینی کا پاؤڈر آپ کے پیٹ میں جائے گا تو یہ آپ کے سیر میں فائبر کی کمی کو پورا کرے گا ساتھی آپ کے پیٹ میں جو اپچیا گیس ہوتی ہے اس اپچیا گیس کو نکالنے بھی مدد کرے گا ساتھی آپ کے پیٹ کے ڈے ہیڈریشن کی پرابلم کو بھی دور کرے گا اور آپ کے ایمیونی سسٹم کو بھی سٹرنگ بنائے گا تو اس میں ہم کیا کریں گے دوستوں ایک چمچ کے برابر اس میں ہم دال چینی کا پاوڈر اپیو کر لیں گے دوستوں آپ کو کیا کرنا دال چینی لینا اور دال چینی کو مکسی گرائنڈر میں اچھی طریقے سے پیس لینا ہے اور اس کا ایک پاوڈر بنا لینا تو اس پرکار ہم نے دال چینی کا پاوڈر بنا لیا ہے اب دال چینی کے پاوڈر نیو کے رس اور پانی کے مسرن کو اچھی طریقے سے ملائیں گے جس سے یہ اچھی طریقے سے مل جائے اب دوستوں اسے لگاتار ایک مہینے تک آپ کو پینا ہوگا آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی بار کے اپیوک سے آپ کے باوہ سیر کے مسے میں جو درد ہوتا ہے وہ درد دور ہو جائے گا اور آپ کے باوہ سیر کے مسے سوک کر جھڑنے لگیں گے دوستوں اس کا کھانے کے آدھے گھنٹے پہلے اور کھانے کے آدھے گھنٹے بعد آپ کو اس کا سیبن کرنا ہے اور اس ڈرنک کو آپ دن بھر میں کبھی بھی لے سکتے ہیں یا آپ آفس میں کام کرتے ہیں یا کوئی بیجنس ٹرپ پہ رہتے ہیں تو بھی آپ اس ڈرنک کو آسانی سے بنا سکتے ہیں اور پی سکتے ہیں تو دوستوں اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو سیئر کریں ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اب ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو